اسلام علیکم ناظرین خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج آج کے اخبارات کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھنے کے خبروں میں کیا کیا تنوہ ہے کیا کیا ورائیٹی ہے کوئی خاص میرا نہیں خیال کہ بہت کوئی بڑی بڑی باتیں لیکن بہرحال امپورٹن خبریں اس آج کے نسیشست کا حصہ ہیں سی پیک سرمایہ کاری کے نئے راستے کھولے گا وزیراعظم روزامہ ایکسپریس کی سرخی منصوبہ رابطوں میں اضافہ دوریوں اور لاغت کو کم کرے گا ضروری وسائل پیدا ہوں گے نئے اشیاء کی پیداوار بڑھے گی یہ چین کو مشرق وسطہ اور وسطی ایشیا سے منسلک کرنے کا میکنزم ہے دھرنا مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ملک بھر میں اٹھارہ سو سے زائد افراد گرفتار مزید مقدمات درج پاک روس مشترکہ فوجی مشخی ختم دو طرفہ تعاون بڑھے گا آرمی چیف شازی امریکہ تنس مجید نیازی مشتعل قومی اسیمبلی پھر آوٹ اوف کنٹرول گالم گلو چھاتا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی روزامہ جنگ روس اور پاکستان کی دو روزہ جنگی مشقیں آرمی چیف کا معاینہ یہ دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا بہترین موقع ہے جنرل باجوہ پاک روس سٹریٹیجک تعاون بڑھانے پر اتفاق عمران خان کی روسی وزیر آزم سے ملقات ٹری پیک رابطے بڑھانے سرمایہ کاری اور نئی منڈیوں کا ذریعہ بنے گا وزیر آزم توڑ پھور پر مزید اٹھارہ سو افراد گرفتار سپار کو فسادی سیاستداروں کو خلا میں بھیج کر واپسی کا راستہ بند کر دے وزیر اطلاعات آن لائن بینکنگ فراڈ کا دائرہ پھیل گیا ای ٹی ایم کے استعمال میں بھی مشکلات یہ تو اردو اخبارات ہیں پاکستان اور رشیہ آگری تو اب تریٹیجک ریلیشنز فواد وانس ڈسرپٹیف پولیٹیشنز سینٹ ٹو سپیس اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے میرے حساب سے وہ یہی ہے کہ پاکستان اٹریکٹیف پلیس فور انویسٹرز پی ایم وہ جب یہ بات کر رہے ہیں تو کیا اس کے خلد و خال ان کے ذہن میں اس بارے میں ضرور ہم بات کرنا چاہیں گے ٹریبیون پی ایم امران ٹاؤٹس پاکستان ایز نیو انویسٹمنٹ ہب اور ان ساری خبروں کے درمیان ایک خبر یہ بھی ہے کہ آج یونائٹڈ سٹیٹس کی انڈر سیکریٹری ویلز جو ہے وہ پاکستان کے الیس ویلز جو ہے پاکستان کے دورے پہ نائب وزیر خالجہ پاکستان کے دورے پہ آئیں گی ان کی اصد عمر صاحب سے بھی ملاقات متوقع ہے اور بھی لوگوں سے ملاقات ہوگی کل آئی ایم ایف کی ٹیم سے بھی مذاکرات کرنے ہیں حکومت پاکستان نے کیا کیا باتیں ہوں گے یہ ساری باتیں ہم کرنا چاہیں گے جناب جمیل احمد خان صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں ایکس ڈپلومائٹ آپ جانتے ہیں بری اچھی طرح سے اور مبسر تجزیہ نگار خوش آمدیر کہتے ہیں اسلام رہے گو جمیل صاحب ہم نے پچھلے دور میں خلائی مخلوق کا ذکر سونا تھا آپ آواز چوہدری کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو خلائی مخلوق بنا دیا جائے ہیک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو چلتی رہتی ہیں یہ والی چھوٹی ایشوز ہیں جو انٹرنلی ہم دیکھیں سب سے بڑا چیلنج پی ایم صاحب کے سامنے اکنومک ریوائیول کا ہے جو نظر آنا ہے پچھلے دنوں جس طرح سے پاکستان کو انڈر سیج ایک حوالے سے رکھا گیا دنیا بھر میں ہم نے دیکھا جو بھی ایمیج پورٹری ہوا ہو پاکستان کا کیس دوسرے ممالک کے سامنے لے کر جانا وزیر آزم صاحب کے لیے کتنا مشکل اور کتنا سہل رہا ہے جبکہ ان پر یہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ پرو ایکٹیولی پیچھے ان کے پیچھے ان کی حکومتی مشینری حالات پر قابو نہیں رکھ پائی پھر جس طرح سے معاہدہ سامنے آیا دونوں فریقین کے مابین تیسری بات وزیر آزم صاحب کا اپنا جو ناریٹیو رہا جس طرح سے انہوں نے بات کی تو ناقیدین یہ کہتے ہیں کہ آپ جب ڈرٹی لینن پبلک میں دھوئیں گے تو کون ہوگا جو آپ کی بات سنے گا پھر آپ پر اعتماد بھی کرے گا سٹاک مارکٹ روز بروز ہم دیکھتے ہیں انسٹیبل ہے ڈالر کبھی اوپر ہے کبھی نیچے یہ سارا سیناریو آپ کے سامنے جیہاں تین چار نقاط آپ نے پیش کر دی اپنے اس جو آپ نے بیان فرمایا ابھی اور اس میں وزیر آزم ظاہر ایکنومک ریوائیول پاکستان کی تو اس وقت اشد ضرورت ہے اور اگر ایکنومک ریوائیول نہ ہو تو یقین ہے پاکستان انسولونسی کے طرف چلا جائے گا یعنی دیوالیہ کے طرف چلا جائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام اعداد و شمار ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس وقت جو ہماری مقدوش حالت ہے import export کی حوال سے current account defense کی حوالے سے دیکھیں import expert میں ہمارے تقریباً 30 billion ڈالر 38 billion कیتے ہیں بہت سارے مواقع لیکن 30 billion حکومت مانتی ہے ٹھیک ہے اس کا فرق ہے اسی طرح ہمارے current account deficit میں دو اشاریا دو تریلین رپوں کا فرق ہے اسی طرح ہمارے جو تقریباً ادارے سرکار ادارے ہم ان کو جن کو آ کھلوا رہے ہیں اور پال رہی ہیں اس میں ایک عاشق ان کے اتنی زیادہ جب ہماری ڈیفرنس ہے اتنے زیادہ پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں اور ہماری آمدن نہیں ہے تو وہ تو ظاہر ہے دیوالی کے طرف چلے جائیں گے تو اتنوں میں اگر نہیں ہوگا تو ہماری تمام جو ادارے ہیں وہ بھی نہیں چل سکیں گے حکومت نہیں چل سکے گی اور جب بھی کسی ملک میں معیشت ٹھیک نہ ہو تو اس کی فارن پالیسی زیادہ ڈیلیور نہیں کر سکتی کیونکہ معیشت کا دائریکٹ تعلق ہے ڈس فنکشنل گورنمنٹ سے بھی چیزیں ہیں اس میں لیکن یہ کہ گورننس سے بھی اس کا تعلق پا جاتا ہے معیشت کا تو جب گورننس صحیح نہیں ہوگی تو ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی ان تمام حالات کی وجہ سے ایکنومک ریوائیول پرائم منسٹر کا یہ وزٹ چائنہ میں جانے کا یقیناً توقعات اس سے تھوڑی زیادہ تھی ہمیں اور اب بھی ہیں بلکل ہمیں توقعات لیکن یہ ہے کہ جو سٹاک ایکچینج کی بھی آپ نے بیچ میں ایک نقطہ ملایا وجہ یہ تھی کہ ہمیں توقع تھی خاص طور پر جو یہاں کے بزنس کمیونٹی اور سٹاک ایکچینج وغیرہ کو کہ جس طرح سعودی عرب سے ہمیں پیکج ملا امدادی پیکج ملا اس طرح کا امدادی پیکج مل جائے گا جو کہ جوائنٹ کمپنی کے جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ شائع ہوئی ہے اتوار کے دن اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے یہ ضرور ذکر ہے کہ اس پر فردر گفتگو جاری رہے گی جو مطالقہ ڈیلیگیشنز ہیں ہمارے اس کے ساتھ مل کے تو کیونکہ یہ چیز فوراں نہیں آئی جس طرح سعودی عرب سے ملاقب سے وزٹ کے بعد آئی تھی تو لہذا اس ٹاک پہ بھی اس کا ایکچینج کا اچھا اگر آپ اجازت دیں اس میں ایک نکتے کے اضافہ میں چاہوں آپ اس پر بھی بات کیجئے گا روایتاں دیکھا یہ گیا ہے کہ چائنہ کسی کو لونز وغیرہ دیتا نہیں ہے میں اس سے پیارا تھا ایکزیکٹلی یا چائنہ کے پالیسی میں نہیں ہے کہ وہ لون دے کسی کو اور کیونکہ چائنہ کا بات یہ ہے کہ آگہی کی بات ہے نا جو میں اس جو نکتہ میان کرنے جا رہا تھا آپ نے چھوائی پوائنٹ دوبارہ اس میں پوچھ لیا تو وہ جو آگہی کی بات ہے پاکستان میں آم آہ لوگوں کی درمیان اور خاص طور پر بزنس کمیونٹی کی درمیان یا اسٹاک ایکسچینج میں آہ اس گہرائی میں آہ تجزیہ نہیں ہوتا ہے کہ آہ چائنہ کی کیا پالیسی ہے گو کہ چائنہ نے بالکل آنٹ آف داوے تقریب انس فور پوائنٹ فائیو بلین ڈالر کی انجیکشن آہ کیا ہے تاکہ ہمارے ہمارے کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پیسے اسٹیٹ بینک کے پاس رکھوائے ہیں خاموشی کے ساتھ کیونکہ چائنہ اس کی پرچار اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ چائنہ کی پالیسی کی خلاف ہے یہ کہ کسی کو کرے اچھا چائنہ نے یہ کیا کہ وہ اپنی پالیسی کے سے تھوڑا سا ہٹ کر یہ بات کہ پاکستان کے پاس چار آشاریہ پانچ بلین آلریڈی اس وقت ہمارے پاس ان کے کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کے لیے موجود ہے اس میں اسٹیٹ بینک میں اور اس کا ایک پورا میکنیزم ہے کہ کس طرح یہ پیسے رکھے جاتے ہیں اسٹیٹ بینک کے ڈالر جو ابھی ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کس طرح وہ بیلنس کرتے ہیں کہ بہرحال چینہ کی وجہ سے ہمیں یقیناً تقویت پہنچی لیکن جو توقعات تھی سٹاک ایکچینج کیا بزنس کمیونٹی کی وہ توقعات یہ تھی کہ وہاں جائیں گے بلکل امداد مل جائے گی جس طرح کی سعودی عرب میں سے امداد ملی تھی لہٰذا اور سٹاک ایکچینج بڑھے گا اور واقعی چیزیں بڑھے گی یہ تو ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے سٹاک ایکچینج کا معاملہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ چینہ یقیناً اگر اس کو آدمی بین اس سطور پڑھے ڈپلومیٹک لینگویج کو جو کہ استعمال ہوتی ہے ہمیشہ ہر جوائنٹ کمنیکے میں تو اس میں یہی ہے کہ جو فردر ڈسکشنز ہوں گی ڈسکشن کیا ہوں گی پرائیم نیسٹر تو پرائیم نیسٹر یا پرائیم نیسٹر ہیڈ آف ٹو ہیڈ آف سٹیٹ جو بھی جب بات گفتگو ہوتی ہے تو نیگوسیشن ادھر نہیں ہوتی ہے ادھر تو سائن ہوتے ہیں کہ کام پہلے سے کیا ہوتا ہے میرا اپنا تجربہ یہ ہے جو میں صفید رہا تین ممالک کا اس میں میرا اپنا تجربہ یہ ہے یا جب میں اسے پہلے منسلک رہا سرکاری اداروں سے اور یونیٹی نیشنز کے دوران جب میں نے دیکھا تو ہمارے جو خاص طور پر ادارے جو اس معاملے میں نیگوشیٹ کرتے ہیں فنانس دیویجن ہو گیا ای ای ڈی ہو گیا کامرس منسٹری ہو گئی واقعی جو مطالقہ منسٹریز ہیں تیاری کر کے نہیں آتے اور پرائیم نیسٹر کو جب تک آپ پوری طریقے سے ہوتا یہ کہ پہلے سے ڈیلیگیشن ٹو ڈیلیگیشن ایکسپرٹ ٹو ایکسپرٹ وہ پہلے سے تیہ ہو جاتے ہیں اور تیہ ہونے کے بعد جب پرائیم نسٹر جاتے ہیں تو اس میں فائنل اس پہ ایک رسمی گفتگو کے بعد سگنیٹر ہو جاتا ہے میرا اپنا احتمال یہ ہے کہ ایسا کیونکہ یہ مہینوں تک یہ معاملہ چلتا ہے یہ نہیں کہ صرف اسی نوے دنوں میں یہ کام ہونا تھا اس سے پہلے بھی یہ کام ہونا تھا لیکن ایسا کیونکہ ایک تسلسل کے ساتھ کام نہیں ہوا جس کی وجہ سے ابھی فائنل نہیں ہوا لیکن کیونکہ ورکنگ گروپ پہلی دفعہ انہوں نے بنایا ہے جو جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی اس کے رابہ ورکنگ گروپ بھی بنا دیا ہے تاکہ ان تمام باتوں کو جیسے میں سال کے طور پر ایک اگری کلچر سیکٹر پہ چائنا نے بالکل ایمفیسائز کی ہے کہ ہم اگری کلچر میں مدد کرنا چاہیں گے اس میں بھی کچھ کرٹیسزم آ رہی ہے لیکن پاکستان کا معاملہ ایفریکن کنٹریز سے مختلف ہے کرٹیسزم یہ آ رہی ہے کہ ایفریکن کنٹریز میں چائنا نے زمین لے لی تھی اپنے پاس لے کے پھر کاشت کی تھی پاکستان کا معاملہ ایسا نہیں پاکستان کو چائنا سے جو گفتگو ہوئی اس ڈوینڈ کمنی کے مطابق اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہ یہ ہوئی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے گا جس زمین سے اگر پچاس من گندم ہوگ رہی ہے وہ سو من گندم ہوگئے گی اور اس کے بعد وہ اس کو آپ ایکسپورٹ کریں چائنا کو کوئیر جی تو انڈسٹری میں بھی اسی طرح آ رہے ہیں سپیشل ایکنومک زون میں جو پہلے غلط فہمیاں ہو گئی تھی کہ چائنا نے ایگریمنٹ میں پاکستان کے ساتھ کچھ چیزوں کو ریوائز کرنا ہے ایک ہمارے ایڈوائزر جو کہ منسٹر کا جن کا درجہ ہے رزاق داؤد نے وہ ایسا بیان دے دیا تھا کہ جس سے کافی دھچکا سا لگا تھا چائنا کو تو اس جب گئے ہیں پرائم نیسٹر تو اس پرائم نیسٹر کے وزٹ کے دوران اس غلط فہمی کو بھی دور کیا گیا ہے اس دفعہ اور وہ ساتھ بھی تھے ہوتا یہ ہے کیونکہ ہر منسٹر کو ہر چیز کا تو پتہ نہیں ہو سکتا یہ کام ہے اس منسٹر کے ساتھ جو سیکریٹریز وغیرہ ہیں کہ وہ اس کو آگائی دیں اب رزاق داؤد بڑے اچھے بزنسمن تو اپنی جگہ ہو سکتے ہیں لیکن بڑے اچھے وہ انٹرنیشنل قانون کے ماہر تو نہیں ہو سکتے ہیں ان کو اس وقت جب انہوں نے بیان دیا تو اس وقت یہ علم نہیں ہوگا لا علم تھے اس سے کہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق جب ایگریمنٹ ہو جائے تو اس ایگریمنٹ کو ریوائز آپ یونی لیٹرلی نہیں کر سکتے وہ تو آپ کریں گے تو جو کلاس دیئے ہوئے اس کے مطابق کریں گے تو لہذا چائنہ نے دوبارہ بھی اس چیز کو ایفیسائز کی ہے کہ ہمارے جو لیگل فریم ورک جو ایگریمنٹ فریم ورک ہے ہم اس سے نہیں ہٹیں گے اور اسی میں بعد چینہ نے اس چیز کو بھی بات کلیریفیکیشن ہو گئی کہ جب ہم نے کہا کہ سعودی عرب سی پیک میں شامل ہو گیا ہے تو چینہ نے کہا کہ یہ کوئی دوسرا تھرڈ پارٹی اس میں نہیں ہو سکتا ہے البتے آپ جو اس کے باقی ایک نام ایک زون ہے باقی ہیں اس میں جو بھی اس میں شامل ہو لیکن جو ہمارا فریم ورک ایگریمنٹ ہے لیگل اس میں نہیں ہوگا تو آپ کے سوال کا جو کنکلڈنگ میرا ریمارک ہے وہ یہ ہے کہ اس دورے سے دورست فائدی ہوں گے اور دورست فائدے اس لیے ہوں گے کہ چائنہ اس وقت جو ان کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو یعنی کہ ابور جو ہے ان کا وہ اس کی نرو لائن ہے سی پیک سی پیک تمام اسی ممالک سے جو چائنہ کے اس وقت لنک اور معایدہ ہے اس کی کنورجن آکے گوادر پہ ہوتی ہے اور پہلے بھی اس دفعہ اس معاملے پہ کئی چینلز پہ اور میں بھی گفتگو کر چکا ہوں کہ سولہ ہزار کلومیٹر سے فاصلہ پانی کا جو ہے زمینی فاصلہ رہ جائے گا پانچ ہزار کلومیٹر اور صرف اس میں مالبرداری میں بھی آسانی ہوگی فریٹ میں بھی سولت ہو جائے گی اور محفوظ راستہ چینہ کو مل جائے گا کیونکہ سمندروں پر اس وقت حاوی ہے امریکہ کے بحری بیڑے حاوی ہیں اگر جب چاہیں کئی اگر ان کی کوئی ایسے چپ خلش ہو جس کی ابھی نظر نہیں آتی یہ بات اس وقت لیکن ایک احتمال ہوتا ہے ملکوں کو آپس میں کیونکہ اس وقت پہلے تو کولڈ وار ہوتی تھی ابھی جو ہے چینہ صاف یہ بھی کولڈ وار کا ایک قسم ہے کہ چینہ صاف پاور کے ذریعے پوری دنیا میں سرات کر رہا ہے اور امریکہ ہارڈ پاور کے ذریعے پوری دنیا میں سرات کر رہا ہے تو صاف پاور کے ساتھ ساتھ چینہ کو اس جو سی پیک ہے اور گوادر ہے اس گوادر کی حوالے سے چینہ کو اپنی ایک اسٹریٹیجک اسٹینٹھ کا بھی فائدہ ہوگا کیونکہ اسٹرنگ آف پرل جو شروع ہوتا ہے وہ گوادر سے شروع ہوتا ہے یعنی کہ اسٹرنگ آف پرل سے مرادی ہے کہ چینہ بختلی ممالک کے ساتھ اپنے بحری طاقت کو بڑھانے کے لیے اور اپنی ملٹری طاقت کو بڑھانے کے لیے جو کیا ہے اسی طریقے سے امریکہ جو ہے وہ سٹرنگ آف آلائنس دوسری سائٹ پر اس نے کیا ہوا ہے بلکل کیا ہوا ہے اور وہ کوریاز کی مثال سب کے سامنے ہیں اچھا یہ بتائیں جمیل صاحب ابھی آپ نے جو گفتگو فرمائی ایک تو وہ والا پوائنٹ ضرور اچھا چلے کولر ہیں پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو 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 چلیں دوبارہ شہد لائن پر آ جائیں گے ہلو نہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام جناب ریاض کان بولو مارل کولنی کراچی سے جی ریاض صاحب فرمائیے جی بات یہ ہے کہ کل جو قومی اسمبلی میں جو ہوا ہے جی جی یہ ایک کیا میسیج جاتا ہے کیونکہ اتنے ہزاروں لاکھوں عوام جو ہے کروڑوں عوام انہیں سیلیکٹ کر کے ایک آگے ایک قومی اسمبلی میں بھیجتے اور وہاں یہ بچوں کی طرح جس طرح پرائمری سکول میں بچے آپس میں لڑتے ہیں تو یہ تو کیا میسیج جاتا ہے آ نوجوان نسل کو چھوٹے ہمارے آنے والے جو بچے ابھی دیکھ رہے ہیں اور بڑے جو بیٹھے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوئی کہ ایک دوسرے سے اس طریق سے جس طرح پرائمری کلاس کے بچے ہوں ٹھیک ہے جی بات کرتے ہیں بلکل آپ کا نقطہ صحیح ہے والد ہے جمیل صاحب سے بلکل اس بارے میں بھی بات کریں گے لیکن جمیل صاحب جو سوال میں آپ سے پوچھنا جا رہی تھی ایک تو یہ کہ انٹرنل سیچویشن جس طرح سے سامنے آئی ہے اور یہ اب سے نہیں ہو رہا ظاہرہ آپ جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ کچھ عرصے سے یہ ٹرینڈ آ چکا ہے کہ آپ فور سپلائی کہیں بھی کرنا چاہیں آپ کو سپیس مل جاتی ہے اپنی بات بنوانے کا موقع مل جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آج آلیس ویلز کی آمد ہے کیا یہ اب جو چائنہ اور ریشیا سے ہم اپنی جو تعلقات ایک لیول تک لے کے جا رہے ہیں اس بارے میں کچھ بات آگے وہ بھی جاننا چاہیں گے اسی سلسلے میں کوئی ملقاتیں ہوں گی یا وہ ایجنڈا بلکل ڈیفرنٹ ہوگا آپ اس کے بارے میں بھی ضرور فرمائیے گا اور اسد عمر صاحب کی جو ریلکٹنس ہے کیا اس کی بھی کوئی کوئی ٹیکنیکل یا سٹریٹیجک وجہ ہے کہ وہ کھڑ کر ابھی کچھ کہنے کی یا تو پوزیشن میں نہیں ہے یا شاید ہی از اولسو ویٹنگ فر ٹنگز ٹو ٹرانسپائر آہ یہ دو تین سوالات ہیں جا اس میں پیدا تو یہ ہو گیا کہ آلیس ویلز کا یہاں آمد وہ کیونکہ ایک آہ ڈپلومیٹ اور ایک سسٹم کے ڈپلومیٹ ہیں مطلب جس تو ہم پاکستانی زبان میں کہتے ہیں بابو آہ کلچر سے ان کا تعلق ہے تو لہٰذا وہ آئیں ہیں فالو اپ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور فالو اپ جب کرنے کے لیے آتے ہیں تو میسیج یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارا یہ امریکہ کا کی جو پالیسی ہے جو ٹرمپ نے دی تھی اگست دوہزار سترہ میں اس کے حوالے سے دس میٹنگیں ہو چکی ہیں اور جو آخری میٹنگ ہوئی مائیک پامٹی ادھر آئے تھے جس میں کہ آپ کے پرائم منسٹر نے بھی ان سے ہاتھ ملایا تھا اور تھوڑے دیر میٹنگ کی تھی اور واقعی میٹنگ کر کے گئے ہیں یہ یہ باتیں اس میں تیہ ہوئی تھیں اس کا فالو اپ کرنے کے لیے ایک تو یہ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا سوال کہ چائنہ کے حوالے سے اور رشا کے حوالے سے امریکہ کی نظر اس پر تو ہے بلاگ پر کمپلیٹ ہے اس پر نظر تو جب اس قسم کی ایک سنگل اس کی آفیشل کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں پہلے تو فالو اپ ہوتا ہے دوسرا ایک پلس فیلنگ لی جاتی ہے سر اسی پر لکنا پڑے گا اور تھوڑی سی بات مزید بڑھائیں گے آگے لیکن بریک لیتے ہیں ناظرین واپس آئیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیچ جی ناظرین خوشامدیت کہیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیچ اور ہم ایلیس ویلز کی بات کر رہے تھے تو ان کی آمد ہو چکی ہے پاکستان اور ہم انہیں خوشامدیت بھی کہتے ہیں ازارہ حکومتی مشنری تو کہی رہی ہوگی لیکن جمیل صاحب آپ نے ابھی کہا کہ وہ پلس فیل کرنے کے لیے بھائی ظاہرہ گفتگو تو ہوتی ہے ابھی بڑے واضح طور پہ ہم کچھ لگ رہا ہے میری غلط بھی ہو سکتی ہے ابزوریشن کہ بڑے واضح طور پہ ہم ایک سرٹن بلوک کی طرف موف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اچھا سعودی عرب بیچ میں کہاں کھڑا ہے مجھے نہیں بتا آپ بتائیں گے لیکن بہرحال یہ ہے تو صحیح کہ رشیا بھی اور چائنا بھی رشیا سے ابھی وہ والے معاملات تو نہیں ہے تو یہ پھر ناکدین کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں الائن کر رہے ہوتے تو جو بھارت کی سیچویشن جس طرح اب ہے کہ وہ ایران کے حوالے سے یو ایس کا کوئی پریشر لینے کو تیار نہیں ہے in terms of dealing in regional trade and other matters تو پھر ہم کہاں جائیں گے جی دیکھیں جب بھی negotiation ہوتی ہے جیسے آپ نے انڈیا کی بات کی کہ وہ یو ایس کی direction خاص طور پر ایران کے sanction کے حوالے سے اس نے نہیں لی گو کہ اس میں تھوڑا سا میرا نقطہ یہ ہے کہ آٹھ ممالک کو انہیں exemption دی ہے یو ایس نے یعنی امریکہ نے آٹھ ممالک کو exemption دی ہے کہ تیل آپ خرید کر سکتے ہیں جس میں کہ انڈیا ہے انڈیا ہے چائنہ ہے کوریا ہے اس میں ترکی ہے اس میں جاپان ہے اور تو ان کو exemption دی ہے اس لیے کہ اگر وہ نہ دے exemption تو یہ ان سے نرازگی مول لیں اور اس سے نرازگی انڈیا سے اس وقت امریکہ نرازگی اس لیے نہیں مول لے سکتا ہے کہ امریکہ نے پچھلے کوئی پانچ آٹھ برس سے بہت زیادہ انڈیا پہ investment کی ہے strategic investment کی ابھی انڈیا امریکہ کا strategic asset بن گیا ہے جس میں کہ اس کے وہاں ایک ایک لحاظ سے ایک naval base بھی ہے گجرات میں ان کی وہاں military collaboration میں training بھی چل رہی ہے exchange بھی چل رہا ہے joint ventures بھی چل رہے ہیں اسی طرح اسرائیل بھی آئے بھی ہیں انڈیا میں اور اسرائیل اور امریکہ کو آپ ایک ادسے سے دیکھیں تو زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ تمام چیزیں دیکھیں تو انڈیا کو وہ accommodate اس معاملے میں لیکن اگر وہ ساروں پر پابندی لگاتے آٹھ کی آٹھ واقی countries پر تو پھر انڈیا کا ذرا اس میں بچنا مشکل ہو جاتا اس میں ڈیا سے وہ negotiate کر لیتے ایک تو یہ بات ہو گئی اس میں اور دوسرا اس میں آپ کے کالر تھوڑے در پہلے جو بات کر رہی تھے ایک لائن کا میں اس میں بھی بات کر رہا ہوں میرے ذہن میں چل رہی ہے بات کہ ہمیں جتنی بھی یہ معاملات چلتے ہیں خاص طور پر جو assembly میں assembly ہمارے لیے ایک ہماری تشخیخ تشخیخ کا ایک ہماری جو image کا پاکستان کے image کا ایک بہت بڑا مہور اور مرکز ہے اور assembly میں یہ حرکات گوکھے دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہوا ہے لیکن ان کا بھی کوئی اچھا image نہیں لیا گیا وہ جپائن کی مثالیں ہر وقت ہوتا رہتا تھا اور ہماری جو tolerance level خراب ہوا ہے basic level پر وہ tolerance level کا ایک جو ہے عکس نظر آتا ہے assembly میں کہ کسی میں کوئی برداشت کا مادہ ہی نہیں رہا پوری قوم کی قوم جو ہے وہ اسیمٹی نائن کے بعد جب سے یہ شدت پسندی شروع ہوئی ہے اس وقت سے ہمارے پارلمنٹیرین میں بھی شدت پسندی آگئی ہے ہمارے کالیجوں یونیورسٹی میں بھی شدت پسندی آگئی ہے اور ہمارے سڑکوں گلیوں میں بھی شدت پسندی تو یہ پوری کلچر ایک چینج ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہے اور وہی بات جو ہے پہلے والی آپ نے بات کی تھی الیس ویل کے معاملے پر دوبارہ آ جاتے ہیں جو آپ کا سوال اس میں تھا تو الیس ویل جب ادھر آئی ہے تو وہ ہے پرنسپل ڈپٹی اسسسٹنٹ سیکٹری یعنی کہ جو مائک پومپیو کے بعد جو دو تین آدمی ہیں ان میں سے یہ ایک ہے جو بیروکریٹک سائٹس یعنی جو ڈپلومیٹک سائٹس سے ہیں تو جب یہ اس قسم کے لوگ آتے ہیں کنٹری میں جیسے ابھی پاکستان میں الیس ویل آئی ہے صرف ایک دن کے لیے تو وہ نہ صرف فالو اپ کے لیے بلکہ وہ اپنے جو یہاں ان کا پورا ایک سسٹم ہے اس میں یہاں کا سفیر ہے یہاں ان کے مختلف شعب کے لوگ ہیں ایک نوم ایک اور دوسرے تو وہ ہر چیز پر بریفنگ ادھر سے لے کے جائے گی اور فلچ فیلنگ لے کے جائے گی اور وہ بریفنگ لے جا کے پھر جب اگلا بیان آئے گا ٹرمپ کا یا مائک پومپیو کا اس میں یہ چیزیں شامل ہوں گی اور جو ڈیمانڈ ہمارے اوپر ہے وہ یہ ڈیمانڈ نہیں کر کے جائے گی ابھی کوئی بھی یہ اب جو اس کے بعد بیان آئے گا اگلے ان کے جانے کے بعد وہ بیان ہوگا کہ یہ بھی تک کہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے اور وہی جو محفوظ ٹھک آنے اور وہی جو ان کو طالبان کو ٹیبل پر لانا پاکستان کا کام ہے اور وہی کیونکہ پچھلے دو مہینے کے اندر اندر افغانستان میں دو تین بڑے واقعات ہو گئے ہیں وہ یقین اس کا ذکر آئے گا ابھی اور افغانستان میں طالبان مضبوط ہوتی جاری ہے مختلف ڈسٹکس میں تو لہٰذا یہ تمام باتیں جو ہیں تو ضرور اس کا تذکرہ ہوگا اور اگلا بیان جب آئے گا تو اس میں اس چیز کو ریفلیکشن ہو جائے گی مائک پامپیو یا ٹرمپ کے طرف سے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم سوالیکم مالیکم اسلام پہلے تو آپ کو ویلکم بیک شکریہ دینا دوسرا یہ ہے کہ جمیل صاحب ماشاءاللہ بڑے ایکپرینز اور بہت اچھی بات تک رہا ہے چاں میں بینگے بینکر ایک بات کر رہا ہوں فرمائے یہ جو چائنے سین کی لوکل کرنسی میں ایمپورٹ ایکپورٹ ہوا یہ ابھی سمجھ میں نہیں آرہا لوگا ہے یہ پاکستان کا بڑی سپورٹ دیتی ہوں انہوں نے اور پاکستان کی ایکپورٹ بڑھانے میں بہت زیادہ کا ایڈوانٹی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کی ایک وجہ میں چھوٹی تھی بتا رہا ہوں فرمائے اگر پاکستان دنیا میں سو بڑھانے کی سال کے سوا پر امپورٹ کرتا ہے نا اس پر ستر پرسنٹ امپورٹ جو وہ چائنے سے راو مٹیریل کی صورت میں کر رہا اپنی ایکپورٹ کو بنانے کے لیے ٹھیک ہے پیمنٹ اس کی سارے وہاں جاتی ہے تو سب سے زیادہ تو ہمیں ضرورت پیمنٹ کی چائنے کے حوالے پر ہوتی ہے کیونکہ انٹرنیشنل فورم پر چونڈ ڈالر میں کر رہے ہوتے بڑھے کسی کٹری مکرد نیو یارک سے پیمنٹ کراتے تھے یا یورپ میں برستر سے پیمنٹ کراتے تھے یہ ہماری چین بنیوی تھی اب ان کو ایڈوانٹی یہ مل جایا ہے کہ اگر چائنے ان کو پیتے دے کے یوان کو اسٹیٹ بینک کے پاس رکھا دیتا ہے تو اس کا ایڈوانٹی ملے گا یہاں کا لوکل اس کی چھوٹی سی آسان مثال میں تم جا رہا ہوں کہ ایک چیک آپ جو ہے وہ کسی دوسرے بینک کا دوسرے بینک کی جبہ کرتے ہیں تین دن میں کیلئر ہوتا ہے ایک اگر آپ کا اکاؤنٹ آپ کی اکاؤنٹ کے ساتھ کلابہ آپ کی برانی میں آپ آزے گھنٹے میں پیمنٹ دے لیں یہ سمجھنے کیلئے بہت آسان سا راستہ ہے تو جب یوان جمع ہو جائیں گے اسٹیٹ بینک میں تو پاکستانی ایمپورٹر کو بھی ایڈوانٹی جائے گا اور وہاں سے مٹیریل آنے بہت ساری ہے پاکستان کی ایکسپورٹ بہت بڑھ جائے گی ٹھیک ہے سر بہت شکریہ لیکن اس میں نکتہ یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہو پائے گا ٹیکنکلی دوسرا یہ اچھا نکتہ انہوں نے اٹھایا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ پاکستان سے کیا مانگائے گا سب کچھ تو ہم مانگاتے ہیں ان سے کیونکہ جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ ظاہرے انہی کے فیور میں اور وہ تو امریکہ اور چائنہ کا بھی اتنا ہی بڑا معاملہ ہے چائنہ کے تقریبا تمام ممالک سے چائنہ سرپلس میں ہے اور اسی لئے تو چائنہ دنیا کا نمبر ون منفیکچرنگ کنٹری ہے دوزار دس سے اور دنیا کا نمبر ون ٹریڈنگ کنٹری ہے دوزار تیرہ سے اسی وجہ سے ہے انڈیا بھی یہی رونا رو رہا ہے امریکہ بھی یہی رونا رو رہا ہے ہر جگہ یورپ بھی یہی رونا رو رہا ہے لیکن ہمارے ساتھ تو چائنہ کے جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ آل ویدر فرینڈ ہیں ہم پہاڑوں سے اچھی اور سمدروں سے گہر ہیں ہمارے تعلقات حقیقت ہے کہ ایسے ہی ہے تو ہمارے تعلقات بھی ہیں تو اس صورت میں ہمیں توقعات بھی اسی حساب سی ہیں اور خاص طور پر نہ صرف ہمیں کیونکہ ملکوں کے درمیان تعلقات کے ساتھ ساتھ مفادات ہوتی ہیں اس وقت چائنہ اور پاکستان کے مفادات بھی اتنے زیادہ جوڑ گئے ہیں تو اس حوالے سے جو انہوں نے ابھی ہمارے کالر نے بات کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ دس بلین کا جو ہمارا فرق تھا یعنی کہ جو بیلنس آف پیمنٹ میں ہمارا تیس بلین کا جو ہے ہمارا اس وقت امپورٹ ایکسپورٹ کا فرق اس میں سے دس بلین تو چائنہ کے خاتے میں چلا جاتا تھا تو اب جب ہمارے پاس یون آ جائیں گے ادھر اسٹیڈ بینک میں جو گروہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم دس بلین پہلے ہم نے الوکیٹ کیا ہوا تھا اب ہم بیس بلین ڈالر بیس بلین یون آپ کی حوالے آپ کی رسپوزر پر رکھتے ہیں اسی طرح پاکستان نے تین سو پینٹالیس بلین روپے چائنہ کے کہ بہت ٹھیک آپ اس میں کریں اب اس کا فائدہ یہ ہوگا میں تھوڑی سی اور وضعات کر دوں اس پر الوبریٹ کر دوں کہ اب یہاں کا تاجر ایل سی کھول سکے گا ڈریکٹ کھول سکے گا یون میں اور روپیز میں وہاں کا تاجر بھی ڈریکٹ اسی طریقے سے کھول سکے گا تو پہلے بجائے کہ آپ ڈالر میل چی کھولتی تھی اور ڈالر کی کلیرنس نیو یورک سے ہوتی تھی اب نیو یورک بیچ میں سے نکل گیا تو یہ بڑا فرق آ گیا اس میں نکلنا چاہے گا نہ نکلے لیکن کیونکہ ابھی تو یہ سواپ ہے نا کرنسی سواپ ہے تو نیو یورک کا سب سے بڑا جو ہول ہے وہ امریکہ کا وہ ہے فائننشل سسٹم جیسے اب ایران پہ کلپابندی لگی تو انہوں نے سوپٹ کوڈ کو ڈیسیبل کر دیا یعنی کوئی بینک کسی پیسے ٹرانسفر کر سکتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے دنیا میں تو چاہے جو جس کرنسی میں بھی کرے ہوتا یہ ہے کہ پہلے وہ جاتا ہے نیو یورک نیو یورک سے ایک سسٹم کے تحت کلیر ہوتا ہے پھر جاکے ہوئی ایک ٹیکنیکل میکنیزم ہے تو وہ میکنیزم جب ختم ہو جائے تو پیسے ٹرانسفر نہیں ہو سکتے اس لیے سیکروں کی تعداد میں کمپنیاں واپس چلی گئیں ایران سے جب ہمارے پیسے ہی ٹرانسفر نہیں ہو سکتے ایز آف ڈوئنگ بزنس ہی ختم کر دیا اگر کیونکہ جس جال میں پوری دنیا جکڑی ہوئی ہے فائننشل جال میں اس میں اس سے ہٹ کر کام کرنا بڑی مشکل ہے حالکہ یورپین یونین نے بھی کہا ہے کہ ہم ڈیریکٹ ڈیلنگ کریں گے لیکن کمپنیز اس میں بہت دشواری استعمال کر رہی ہیں کیونکہ کمپنیز کو امریکہ نے کہہ دیا ہے جس کمپنی انہیں ایران میں کام کیا ہم اپنے پاس بے اس کو کام نہیں کر رہے گے تو لہذا یہ جو ایک تھانے داری ہے اس کے تہہ درہ مستہ پڑ جائے گا اس معاملے میں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے نگر روپے اور اس میں ٹھیک ہے یون میں اور پاک روپی میں ٹھیک ہے جی ٹیکنیکل نقات ہیں لیکن میرا خیال ہے یہ اس لیکن ایک عام آدمی کیس پہ زندگی پہ اثر پڑے گا اثر پڑے گا ہوپفولی انشاءاللہ بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ناظرین خوشاندیت کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ناظرین مختلف سیکٹرز کی جانب سے کوئی نہ کوئی ایشو سامنے آتا رہتا ہے آج کے اخبارات میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیڈرز ہیں ان کی جانب سے کشتہار بھی چھپا ہوئے جس پہ انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے implementation of commitment to provide gas at six point five dollars to the exporting industry honorable prime minister اور اس کے بااد وہ ساری تفصیلہ تھے تو جمی سب اب ease of doing business کے آپ باگ کر رہے تھے کہ جو international perspective میں جو کمپنیاں کام کرتی ہیں زہر ہیں ان کو آسانی چاہیے اپنے لئے مشکلات نہیں چاہیے پاکستان کے اپنے اندر industrial base جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ shrink ہوتا چلا جا رہا ہے expansion asset سوائے اگر دیکھا جائے تو construction کے کئی خاص نظر نہیں آتی ایسے معاملات میں ہم اتنی بڑی بڑے goals achieve کرنے میں کتنے equipped ہیں دیکھیں ہمیں اپنی معاشی policy کم از کم اگر بیس سال کے نہیں بناتے ہیں حالانکہ بیس سال کی ہونی چاہیے بیس سے پچیس سال کی چلے دس سال کی بنا لیں اور جس طرح کے national action plan ہم نے بنایا تھا اس کے مطابق تمام parties کو ایک دفعہ بٹھا کے یہ تیہ کر لیں اس سے دو فائدی ہوں گے ایک تو اس قسم کے جو ہماری ease of doing business ہے اس پہ ایک دفعہ تیہ کرنے بنگلہ دیش دے سکتا ہے ease of doing business کر رہا ہے انڈیا کر سکتا ہے ویٹ نام دو سو billion پہ اپنی export لے گیا ہے دو سو billion پہ ایکسپورٹ لے گیا ہے اپنی ease of doing business پہ لے کے گیا ہے اگر ہم اپنے صندقاروں کو ease of doing مطلب جس طرح input جو ان کی ہیں ان کی input میں سہولت نہیں دیں گے جس میں کہ نہ صرف یہ گیس کی بات ہو رہی ہے یہاں وہ تو حقیقت ہے کیونکہ اس پہ ایک promise بھی کیا گیا ہے لیکن اس سے ہٹ کر جو چوبیس دوسرے اداری ہیں جو ان کی خال اتار رہے ہوتی ہیں civil defense سے لے کے اور جو ٹیکس جو لوگ لوکل ٹیکس سے لے کے اور اس کے علاوہ excise department سے لے کے اور name any department and you will find all those departments they would just go to these business people and they'll make sure that they harass them well and proper otherwise unless unless یہ تو بہت بڑی بار آپ کر رہے نا میں نے اپنے گھر کے باہر جو pavement ہوتی ہے وہ بنانا شروع کی کیونکہ بڑے عرصے سے وہ ٹو ٹی وی تھی یقین کریں پانچ سے چھے افراد مختلف authorities کے آئے اور سب سے میں نے کہا کہ جب یہ ٹو ٹو ٹی وی تھی تب تو کوئی نہیں آیا کہ بی بی یہ صحیح کرالے بڑا برا لگ رہا ہے اب آپ جب اس کو صحیح کرنے کی بات کر رہے ہیں تو جی آپ نے پرمیشن کس سے لی تو یہ کیا ہوا تو یہ this is what happened uh caller ہے پھر آپ اس پہ ضرور بات کیجے گا اسلام علیکم اللہ علیکم السلام جناب نسیم بھی ایک بات کر رہا ہوں کراتی سے جی فرمائی ہے اب یہ جو ایکسپورٹ کی بات ہو رہے تھی تو ہم چائنا سے بات ہو رہی تھی کہ ہم کیا دیں گے ان کو تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اللہ تعالی نے ہم اتنا بڑا سمبندر دیا اگر ہم سی فود کے اوپر کام کریں یہاں چوری چکاری نہ ہو تو ہم اس سے بھی کافی کوئی مٹیریل ہم اپنے امپورٹ نہیں کر سکتے اسی کو کر کے ہم کافی فارن ایکشن ہیں اور دوسری بات یہ جو آپ کہتے ہیں دھر میں دیکھیں لوگ اپنی وہ تو یہ نیشنل ایکشن پلان جو رہا ہے نا اب ان کے خلاق سکتی سے بڑی میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں بہت وہ ایسا جملہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاکستان کا کیا امیج گیا ہے دنیا میں جو یہ تین دن بن رہا ہے کہ لوگ وہ کیا کہہ رہا ہوں گے غیر مسلم کے ایک عورت کو مارنے کے لیے پورا پاکستان بند کر دیا گیا ہے اور ایک آدمی کو بچانے کے لیے جب مسلمان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں نکلا تھا اور ایک ہماری غیر مسلم کو مارنے کے لیے پورا پاکستان بند کر دیا گیا ہے چھیک بات ہے چھیک ہے صحیح ہے آپ کا نکتہ بھی صحیح ہے کچھ کہیں گے انٹرنیشنل ایمیجز کا بہت غلط گیا ہے اور انٹرنیشنل ہی پاکستان کا ایمیج زہر اچھا نہیں ہوگا اس سے بلکہ آپ کی اجازت سے تھوڑا سا اضافہ بھی کر دیتے ہیں آسیا لائر ہولڈ ای او یعنی یورپین یونین یون یون ریسپونسیبل فوریز پاکستان ایگزٹ اور سیفل ملوک صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان پر بین تہا پریشر انٹرنیشنل کمیونیٹی کا اور ان کو تین دن تک تقریباً بندی رکھا گیا تھا کہ نہیں جی آپ پاکستان میں نہیں رہ سکتے you have to exit the country تو واقعتاً اگر ایسا ہے تو پھر یہ بڑی مزہ کا خیز بات کی ہے ان وکیل صاحب نے بڑی ملوک صاحب نے بڑی مزہ کا خیز بات کی ہے اور میں بالکل اس پر ہر لحاظ سے منطقی طور پر میں بتا سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کوئی بھی سفارت خانہ کسی پاکستانی شہری کو مجبور نہیں کر سکتا ہے اس کے اپنے ملک پر ان کو ظاہر ہے کہ وہ کنونس ہوئے ان کو اپنا نظر آیا فائدہ یقیناً خطرات بھی ہے اس میں کوئی شخص کی بات نہیں ہے کہ وہ جو انہوں نے جس طرح اس کے ان کو جان کا خطرہ ہے لیکن یہ کہنا کہ ان کو زبرستی لے گیا یہ غلط بالکل غلط بات ہے اور اس پر میرے پاس جتنی منطق چاہیں میں اس میں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن بات ہو رہی تھی کہ ایمیج کے ایمیج یہ کنین اس کا خراب ہوا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت یورپ یورپ میں اور امریکہ میں بہت سارے بڑے بڑے چرچ وہاں دعائیں ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کرے بھئی یہ تو ہمارے پاس ہونی چاہیے ہماری وزیدوں میں دعا ہونی چاہیے کہ قانون کی پاسداری اور حکمرانی رہے اس ملک میں اور قانون کی پاسداری اور حکمرانی کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے ججیز نے یہ فیصلہ کیا ہے بھائی اس فیصلے کو نہ کوئی میڈیا ہاؤس پڑھ رہا ہے پورا اور ڈسکس کر رہا ہے نہ اس کو سڑکوں پر جو جلوس کر رہے ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے نہ اس کو سرکاری اداروں کو سمجھایا جا صاحب نے کہا ہے کہ میں نے یہ دیا ہی اردو میں اس لیے تاکہ سب پڑھ لیں نہیں پڑھا ہے اور اس آرگومنٹس کو ہی اگر سامنے مہور بنا کے تمام پارٹی سے ڈسکس کیا جائے تو یقینا یقینا لا جواب ہوں گے لوگ کیونکہ اس میں بڑے بہترین طریقے سے سیاہ کو سباک کے ساتھ سمجھایا گیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے اگر اس ملک اگر یہ ایک اسٹیٹ ہے جو کہ ہے مملکت پاکستان خداداد پاکستان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ قائم و دائم رہے اور ہے ٹھیک اور جبکہ اس میں ایک دستور بھی ہے جو کہ بہت مضبوط ہے اور ہے تو پھر اس میں ججز بھی اس دستور کا ایک حصہ ہیں اور ججز ہمارے ہیں ادارہ ہمارا ہے آپ کہتے ہو کہ جو فیصلہ آپ کے حق میں کر دیں وہ صحیح ہے جو وہ میرٹ پر فیصلہ کر دیں وہ غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ یقینا انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اسٹیٹ کے معاملات ہیں اسٹیٹ کے اداروں تک رہا جائے اور ان کے فیصلوں کو مقدم جانا جائے اس کے جو طریقہ کار ہے ریویجن کا چلے گئے ریویجن ایک ٹیکنیکل خدوخال اس کا ایک قانون ہے کے مطابق دیا ہوا ہے آئین میں گنجائش ہے ان تمام چیزوں کی تو اس کے مطابق وہ ہو جائے گا جو فیصلہ ہوا ساروں کا منظور ہونا چاہیے اب اس کو ڈیڑھ ارب روپے ڈیلی کا نقصان کرا بیٹھے پورے پاکستان میں سٹرائک کر کے پاکستان متحمل ہی نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ جو ذہنی لوگوں کو کوفت ہوئی اور عذیت موچی ذہنی اس کا تو کوئی دل جیتی آپ کا چینل ہے اس نے راولا کورت اندر استردار خالد ابراہیم صاحب کی جو نماز جنازہ کی جو انہوں نے لائز کوریز کی جیتی تو میں اس سے یہ جو نا میں کون کیا کہ بہت اچھا جو آپ کا جو نا پروگرام پوری کسی چینل میں یہ نہیں بتایا چاہتا ایک عقومی ایرو تھا اور اس کی جو نماز جنازہ کی کوئی منہ نہیں بتائی تو آپ کی جو لائز کوریز کی جناب کا میں مبارک بات میں بہت شکریہ تو جو انہوں نے اپنی دنی مدی سے شارج کرتا ہوں کہ وہ سکت رہنا جاری کریں آپ اپنی جانا کام کریں آپ پر قوم ہے نماز بڑھانا برکو صحیح ہے سرح نماز بڑھانا نہیں بلکہ اخلاقی تربیت بھی برکل ٹھیک آپ نے فرمایا اچھا جمیل صاحب جو ہمارے کالر نے ایک بات کی تھی اب جس سے انہوں نے فشوریز کی بات کی ہے یا ایسی ایکسپورٹ کی بات کی ہے جو پوٹنشل پاکستان میں موجود ہے تو آؤٹ آف دا باکس بھی تو سلوشنز ایکچولی آ سکتے ہیں بات ان کی مثال دینے کی بے کوئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی اس وقت ابھی اوورال سیناریو بن کے تھوڑے عرصے میں سامنے آئے گا اس میں اگین وہی میں آپ سے بار بار سوال پوچھتی ہوں انٹرنلی چیزوں کو گرپ میں لانے والا تاثر ابھی کیوں نہیں پیدا ہو رہا جہا کیونکہ اس حالات بتدریج پچھلے تیس سالوں میں اتنے مقدوش ہوئے بتدریج اداروں کا جو بیڑا غرق ہوا اداروں کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا ورنہ ایک ایسے جو کافی تھا جن جن علاقوں میں یہ سلسلہ شروع ہو رہا تھا اور جب ایک سو چوالیس لگ چکی تھی کہ جہاں تک ناموسی رسالت کا تعلق ہے ساروں کی امساروں کی جانی حاضر ہے ناموسی رسالت کے معاملے میں لیکن اگر سکری سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ دے دیتی ہے تو مجھے اس مملکت پاکستان نے حق نہیں دیا ہے کہ اس فیصلے کو میں نہ مانوں اس فیصلے کے اگر میں اپیل کر سکتا ہوں جو طریقہ دیا ہوئے کر سکتا ہوں نہ ماننا اس مملکت پاکستان نے اور کیونکہ مملکت پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامیک ریپبلک آف پاکستان ہے دستور تمام پارٹیز نے تمام مذہبی پارٹیز شامل اس میں انہوں نے مل کے بنایا ہے اور اس کے بعد یا تو پھر یا تو پھر ایک کمپین چلائیں ہمارے جو بھی اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے ہیں اور ججس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں اور اس نظام سے اتفاق نہیں کرتے ہیں اور قانون اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں تو وہ ایک کمپین چلائیں اور ایک بالکل پیسفل کمپین چلائیں اور دستور کو چینج کرائیں اس معاملے میں تا کہ ججس کو آپ وہ چیزیں مہیا کریں جس کے مطابق وہ فیصلے کریں tonight تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہے اس کو بڑی گہرائی میں دیکھنا پڑے گا اور ہماری جو جذبات ہیں اس میں یقینا جذبات ہمارے بھی وہی ہیں جو ایک عام آدمی سرکوں پر کھڑا ہوا ہے لیکن ہم اس کو ایجیٹیٹ نہیں کر سکتے ہمارے کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو ایجیٹیٹ کریں میرا پوائنٹ ہے کہ ہمارے جذبات سیلیکٹیف کیوں ہے ہم اپنا فائدہ جہاں دیکھتے ہیں وہیں ہم اپنی جذبات پر اظہار کریں روح میں دیکھ لیں آپ تو آپ کی جذبات درست ہو جائیں گے اسلام کو صحیح روح میں دیکھنے والی بات ہے قائد اعظم کے فرمان کو صحیح روح میں دیکھنے والی بات ہے چیزیں بہت درست ہو جائیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم میڈم جمیل صاحب کی فوراں افیرز کی ایکسپرڈیز اور بیزڈم کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں یہ پوچھ کے کہ اگر یہ جو آسیا کیس میں جیدیشری ججمنٹ عمران خان کے وزٹ کے بعد دیتی تو اس کا ایمپیکٹ کیا ہوتا کیا اس کا ایڈورس ایمپیکٹ تو نہیں دوسری بات جمیل صاحب نے ہمیشہ ہی بہت عالی باتیں کرتے ہیں ایز آف بزنس کی بات تھی اس کے ساتھ ساتھ کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا ڈرائیونگ اس کا جو ڈرائیور ہے وہ انرجی ہے اور یہاں پر بجلی اتنی مہنگی کنوں نے کر دی ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں کہ چار ہزار چار سو بائیس روپے اگر کاؤسٹ آف بجلی ہے کہ الیکٹیفٹی ہے بل میں تو پینٹو سو چوبیس روپے جو ہے اس پر ٹیکسز ہیں اب یہ جو حکومت کہتی ہے جی ہم ایک ڈیر پرسن بڑھائیں گے ہم اتنے پیسے بڑھائیں ہم نے بیزلی نہیں بڑھائی آپ تقریبا چوٹالیس سو بائیس روپے پہ اسی فیصدی کے قریب آپ جب ٹیکس لیں گے تو آپ کس طرح انرجی کی کاؤس عام آدمی کے لیے انڈسٹری کے لیے کم کر سکتے ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ داسو ڈیم جو ہے اگر آپ نے باقی جو دوسرے بادشا ڈیم وغیرہ تو بعد میں بنے داسو جو ہے پانچ ہزار پانچ سو میگا ووٹ کی بجلی آپ کو تین چار سال میں آٹھانے روپے میں دے سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ نکات بھی ہیں اس میں کوئی دوئی شک نہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے یا کاؤسٹ آف ڈوئنگ کیوں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہر چیز آ جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو سکون پہنچانا جو ہے بزنس کمیونٹی کو وہ بھی اس میں آج شامل ہو جاتا ہے لائن آرڈر بھی شامل ہو جاتی ہے تو یہ درست ہے کہ کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہمارے پاس بہت مہنگی ہے جس کی وجہ سے پرابلم رہا ہے یہ بھی درست ہے کہ بجلی ہماری مہنگی ہے اور بجلی مہنگی ہونے کا پرابلم یہ ہے کہ جس میں بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں کرپشن اس میں ون ہے لیکن یہ ہے کہ چلیں اس سے ہٹ کر ایک اور بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو ہمارا الیکٹرک جنریٹ کرنے کا مکس ہے وہ آئل بیس زیادہ ہے بھئی جو آپ اس کو کریں اگر آپ کرمائن بیس کریں جو اس میں وارٹر بیس کریں تو اس میں آپ کو وہی بجلی سستی پڑے گی سولر بیس کریں ہمارے بتدریج لوگ لگاتے گئے بجلی بغیر اس چیز کو دیکھے ہوئے کہ بھئی یہ بجلی جو ہے ہم استعمال کریں گے اس کے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں کیا ہوگا تو یہ ہے اور اس میں پھر کرپشن کا بھی آشا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹائمنگ کہیں ایڈورس افیکٹ تو نہیں ڈالا اب اس میں دو باتیں آ جاتے ہیں سپریم کورٹ ایک ہکومت ان کو انفرنس نہیں کر سکتی یہ ججمنٹ آپ اس دن سناو یا دو ہفتے بعد سناو لیکن سپریم کورٹ ظاہر ہے کیونکہ اس معاشرے کو سمجھتی ہے اور ججمنٹ کو تو کوئی نہیں کہنے جا رہا تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنے جانا ہے جب یہ اندازہ ہو گیا کہ ججمنٹ ہے تو ہمارا ٹارنی جنرل چیمبر میں مل سکتے تھے چیف جسٹس سے اور اپنا مطمئن نظر پیش کر سکتے چیف جسٹس کو کہ یہ ملکی حالات چل رہے ہیں اس میں اگر جو بھی فیصلہ ہوں ہمیں نہیں معلوم کیا فیصلہ ہے جو بھی فیصلہ ہو اگر اس کو کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت نے ایسی کوئی کوشش کی تو اس کی وجہ سے ایسا نہیں تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی پوائنٹ وہ یہ جو جمین صاحب کا پوائنٹ ہے کہ آپ کو ہر لیول پر الیٹ رہنے کی ضرورت ہے آپ ریلیکسٹ فریم آف مائنڈ میں چیزوں کو کنٹرول میں بھی نہیں لا سکتے اور پراپلی گوان بھی نہیں کر سکتے یہ سارے معاملات رہتے ہیں ہمارے سامنے آپ کے سامنے اور ہم ان پر بات کرتے رہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے گا جمین صاحب سے شکریہ کے ساتھ اللہ حافظ اور آپ سے بھی کل ملیں گے انشاءاللہ خیال رکھئے گا موسیقی